بسم اللہ الرحمن الرحیم سلہ حدیبیہ جسے قرآن نے فتح مبین قراب دیا اور ابھی جو ہم نے سورہ فتح پڑھی یہ پوری کی قریوسی کے بارے میں ہے تو اس کی تھوڑی سی تفصیل میں گیان کر دھتا کہ زیادہ اچھی طرح اس کو سمجھ دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذلقادہ چھے ہجری میں خواب دیکھا کہ آپ بیت اللہ کا تواف کر رہے ہیں آپ کے ساتھ ہی ہیں ساتھ منوائے ہوئے بھی ہیں بال پرشوائے ہوئے بھی ہیں ایک ہے حلق بالکل بلیڈ سے جیسے کرنا اور ایک ہے بال چھوٹے کرنا دونوں ہیں عمرے اور حاج میں تو آپ نے صحابہ کو خواب بتایا اور ساتھ ہی انہیں کیاری کے لیے کہہ دیا تو یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی اس لیے کہ قریش کے ساتھ تو آپ برسر پکار تھے مسلمان حالتے جنگ میں تھے تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک ملک سے جنگ ہو رہی ہے اور اچھانک فیصلہ کریں چلیں ہم نے اس ملک کے فران شہر میں فران جگہ جانا ان کے گھر میں جانا ہے ہم نے تو قریش نے تو ظاہر ہے اس موقع پہ یہی پراپرگنڈا کرنا تھا کہ یہ عمرے کا بانا ہے مذہبی بانا بنایا ہے اصل تو یہ جنگ کرنے آ رہے ہیں قریش نے یہی پراپرگنڈا کیا اور کرنا تھا رسول اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا یہی پراپرگنڈا کریں گے تو بارد چودہ سو صحابہ کو آپ ساتھ لے کرنے کے لیے اس میں کوئی منافق نہیں تھا ایک شخص بعد میں پتا چلا منافق ہے اس لیے کہ بڑا مشکل سفر تھا منافق کس میں شامل ہوتا ہے کہ جس میں قریب کا سفر آسان اور جنگ کا خطرہ نہیں اور مالِ غریمت زیادہ ملنے کا مسئلہ ہے تو یہاں تو مالِ غریمت کیا یہاں تو موت کے موں میں جانا تھا قریش کے گھر میں تو منافق تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو جا رہے ہیں یہ واپس پلٹ کرنی آئیں گے ختم انہیں قریش ختم کر دیں گے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کے اس وقت روایت کی عربوں کی کہ جو عمرہ کرنے جاتا وہ صرف تلوار ساتھ رکھ سکتا تھا احرام بنے تلوار تو آپ کو یہ بھی اندیشہ تھا کہ قریش اگر جنگ کریں تو پھر ایک تلوار تو نہیں کام آئے گی تو اس لیے آپ نے اسلحہ باقی شیفٹ کر دیا مکہ کے قریب یہ خفیہ جگہ پہ کہ اگر ضرورت پڑے امرجنسی تو اس کو وہاں سے لے آئیں کچھ صحابہ کے ڈیوٹی لگ گی کہ وہاں وہ اسلحہ پہچائیں اور نگرانی کریں اور ضرورت پڑی تو مغوا لیا جائیں گے تو آپ نے روایت کے مطابق ذل حلیفہ مدینہ کے باہر جو مقات ہے وہاں سے عمرے کا احرام باندھا اور ستر اونٹ ساتھ لیے جن کے گلے میں کلادے ڈال دی یہ نشانی تھی کہ عمرے کے لیے آ رہے ہیں اور اللہ کے گھاری کی اونٹ قربانی کے لیے جا رہے ہیں تو قربانی کے اونٹ دیکھ کر عربوں میں یہ ہوتا تھا کہ قربانی کے لیے اللہ کے گھر جا رہے ہیں وہ ایک عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو راستے میں جا رہے ہیں انہوں نے کچھ رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی وہ چاہتے تھے کہ اس طرح جنگ ہو تاکہ وہ ثابت کریں کہ دیکھ لیں یہ عمرہ کرنے نہیں آ رہے ہیں تو جنگ کرنے آ رہے ہیں تو یہ تھا پراپوگنڈا جو وہ ارد گرد کرنا چاہتے تھے باقی دنیا میں جاتے ہوتا ہے کہ باقی دنیا کو آپ کیا بتائیں گے تو وہ باقی قبائل کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ بانا ہے عمرے کا اصل جنگ کرنے آ رہے ہیں اور مسلمان یہ بتا رہے تھے کہ نہیں ہم تو صرف عمرہ کرنے آ رہے ہیں اور بلکل جنگ کا مارا کوئی ارادہ نہیں ہے اور دیکھ لیں عرام باندھے ہوئے ہیں قربانے کے اونٹ ہیں اور یہی مسلمان مقصد بھی تھا تو یہ میڈیا وار جیسے ہوتی ہے یہ تھا اصل کردار کیا ہے تو لیکن مسلمان بچتے بچاتے راستے بدل کر پہنچ گے ہدیبیا یہ تقریبا کوئی مکہ سے اس وقت تیرہ چودہ کلومیٹر باہر یہ جگہ تھی اب تو مکہ کے آخری جو ملے ہیں ان کے اندر ہی آگئی جگہ یہاں پڑھاؤ ڈالا تو قرآش کو خبریں مل گئیں کہ مسلمان آ رہے ہیں تو انہوں نے اپنا جو پیغام بھیجا کہ ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے جیسے ہوتا ہے یہ ہماری لاشوں پر ہم عمرہ ہوگا ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے یعنی جنگ ہوگی تو رسول اللہ علیہ وسلم نے وہیں پڑھاؤ ڈالا اردگرد کے قبائل کو بھی پتہ چل گیا کہ مسلمان عمرہ کرنے آئے ہیں قرآش روک رہے ہیں یعنی جنگ ہوگی تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو درمیان میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جنگ نہ ہو جنگ کو رکا جائے تو اس طرح کچھ لوگوں نے آنا شروع کر دیا ایک صلح کے لیے جیسے وفد لے کے قواتہ آیا کہ صلح کی جائے جنگ روکی جائے تو ان میں سب سے پہلے احابیش تھے کچھ ان کے سردار آیا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ قربانی کے اونٹ آگے کرنے ادھر اس لیے کہ احابیش قربانی کے جانوروں کو بڑا احترام کرتے تھے جو حدی کے جانوروں تھے تو وہ دیکھ کر انہیں پتہ چلے گا یہ تو عمرہ کرنے آئے ہوئے ہیں ہم قرآش کا ساتھ نہیں دیں گے انہیں روکنے کے لیے تو اس نے آکے دیکھا جا تو وہ تو متاثر ہو گیا اسی سے اے تو قربانی کے جانور ہیں ہم تو نہیں روکے گئے ہیں پھر عروہ بن مسعود آیا جو بن سقیف سے تھا سقوی اس نے آکے بات چیت کی کافی مسلمانوں کو ڈرانے کی بھی کوش کی یہ جی دیکھیں یہاں گھر میں آئے ہوئے ہیں آپ یہ بھاگ جائیں گے آپ کے ساتھ ہی چھوڑ کر اس طرح کیسے کرتا رہا لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا پھر اور بھی کچھ لوگ درمیان میں آئے جو بات نتیجہ خید نہیں تھی اسی دوران جب یہاں ہدائبیہ میں رسول اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے تھے تو قریش کے کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ جنگ ہو جو جنگ چاہتے تھے ان میں خالد بن ولید اور ان کا گروپ تھا اس طرح کے لوگوں کا تو انہوں نے کئی دفعہ رات کو اچانک عملہ کرنے کوش کی تاکہ جنگ چھٹ جائے کوئی بات چیتنا ہونا تو یہ جنگ نکلے اس طرح کے لوگ خالد بن ولید اکرمہ بن نبی جہل اور اس طرح کا گروپ جو تھا لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کی پوری کوشش تھی کہ جنگ نہ ہو اس لئے کہ آپ آگے دیکھ رہے تھے کہ صلح اگر ہو تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے اور جنگ ہو تو تو پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نمائندہ بیجنا چاہا حضرت عمر کو کہا گیا تو حضرت عمر نے کہا کہ میری تو جان کے دشمن ہے وہ میری بات کیا ہم مجھ سے تو کوئی بات بھی نہیں کرے گا وانا میرا وہاں کو قبیلہ ہے تو انہوں نے مشورہ دیا کہ حضرت عثمان کو بیجیں اس لئے کہ ان کا وہاں قبیلہ ہے بن عمیہ بن عمیہ تو میں کم لوگ تھے لئے اسلام لائے تھے اکثریت مکہ میں تھی تو وہ ان کو تعفض بھی دیں گے اور ان کی بات میں وزن بھی ہوگا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کو بیجا گیا تو حضرت عثمان گئے باتچیت کرنے تو قریش انہیں کہا ٹھہریں ہم سوچ کے جواب دیتے ہیں اور انہوں نے حضرت عثمان سے کہا کہ آپ عمرہ کر لیں تو حضرت عثمان کہا کہ میں نہیں کروں گا جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کریں گے تو انہوں نے حضرت عثمان کو روکا ہم جواب دیں گے سوچ کے ٹھہر جائیں ہاں تو تخیر ہوگی عثمان نہیں آئے تو یہاں خبر مشہور ہوگی کہ عثمان کو قتل کر دیا انہیں شہید ہوگئے ہیں یہ خبر یہاں پہنچ گی مسلمانوں میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھ دیا کہ عثمان شہید ہوگئے ہیں تو آپ نے پھر فیصلہ کیا کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر ہم نہیں جائیں گے عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے اس مقصد کے لیے آپ نے صحابہ سے بیعت لی تو یہ بیعت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تھی اور یہ بیعت آپ نے ایک درخت کے نیچے لی آپ درخت کے نیچے بیٹھے صحابہ آ کر بیعت کر رہے تھے تو سب نے بیعت کی سوائے ایک شخص کے جد بن قیض یہ منافق تھا وہ بیعت کرنے نہیں آیا واقعی سب نے چودہ سو میں سے سب نے بیعت کی تو اس بیعت کو اللہ تعالیٰ نے بیعت رضوان کہا کیوں کہ جو اس بیعت میں شریک ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں فرما دیا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَایَعُنَكَ تَحْتَ الشَّجَعَ اللہ مؤمنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے تو اس لیے اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کیا ان لوگوں کے لیے تو اس بیعت ہی کا نام رکھ دیا گیا بیعتِ رضوان یعنی جس بیعت کے دریئے اللہ راضی ہوا تو یہ جب بیعت مسلمانوں نے کی اور قرآش کے پاس خبر پہنچی کہ مسلمان تو اب بہت پہ بیعت کر رہے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے جب تک بدلہ نہ لیں تو اس سے بھی ان کے حوصلے پست ہوئے کہ یہ تو حالات ختمناک ہیں اور ان کے جو لوگ آئے بات چیت کے لیے درمیان میں جا کے انہوں نے بھی جو رپورٹیں لیں ان کو تو انہوں نے بھی یہی کہا جی بہی مسلمان اگر لڑائی ہوگی تو تمہارا بھی ایک ایک تو مار کے ہی جائیں گے کم از کم وہ تو اگر تیرہ چودہ سو ہیں چودہ سو تمہارے بندے مار دئیے تو پھر زندگی کا کیا مزہ تمہارا کیا حالت ہوگی تمہاری تو انہوں نے جا کر قرآش کو بھی سمجھایا جو ان میں جنگ چاہتے تھے تو ان کے بھی تھوڑے حوصلے پست ہوئے تو جب اس طرح پھر حضرت عثمان آگے انہوں نے آ کر بتایا کہ مسئلہ یہ تھا لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا حضرت عثمان کے مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو ابھی اس طرح بات چیز جاری تھی مختلف لوگ آ رہے تھے کوششیں کر رہے تھے تو اسی دوران سوہیل بن عمر قرآش کے نمائن دے آئے سوہیل بن عمر یہ وہی سوہیل بن عمر ہے جنگ بھدر میں جو گرفتار ہوئے جہاں سے تو من نے جن کے بارے میں کہا تھا ان کے دانت نکال لیں تو یہ سوہیل بن عمر جو ہیں ان کی بعد میں اسلام قبول کیا اور بڑی خدمات ہیں تو یہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تو کہا کرتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے مجھے بدر کے دن بچایا بدر کی جنگ میں میں بچ گیا یہ قیدی بنے قرآش کے بڑے لیڈر تھے بڑے اقل مند سمیدار یہ سمجھیں جیسے کوئی وزیر خارجہ ہوتا ہے تو یہ آئے باتچیت کرنے دریکٹ نبس صلی اللہ علیہ وسلم سے باتچیت کی تو اس باتچیت کا نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں فریق ایک صلح کے لیے تیار ہو گئے یہ صلح کر لی جائے کیا شرائط تھی صلح کی ان میں پہلی شرط یہ تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں تاکہ قرآش کی ناک ذرا انشی رہے جی دیکھیں ہم نے روکا ہم نے نہیں عمرہ کرنے لیا تو اگر عمرہ اسی سال کر لیا تو پھر ہماری عزت کیا رہا جائے گی کرتے کرتے انہوں نے کہا جی اس سال عمرہ نہ کریں آئندہ سال آئیں عمرہ کرنے اور تین دن آپ کو وہاں ٹھہرنا ہے ہم مکہ چھوڑ دیں گے آپ کے لیے خالی کر دیں گے اور تین دن بعد آپ نے چلے جانا ہے گویا کہ تین دن کا بیزہ دیا مسلمانوں کو آ جائیں عمرہ کرنے ایک یہ پہلی شرط یہ تھی دوسری شرط تھی کہ فریقین میں دس سال تک جنگ نہیں ہوگی صلح جنگ نہیں ہوگی تیسری شرط یہ تھی کہ دیگر جو قبائل ہیں وہ جس کے چائیں حلیف بن جائیں جیسے ہیں نا آج ایک ملک کے دوسرے سے تعلقات دفاعی معاہدے ہو جاتے ہیں کٹھے تو اب گویا کہ دو قوتیں ہیں ایک مسلمان ایک قرائش باقی قبائل ان میں سے جس کے ساتھ مل جائیں اور جو جس کے ساتھ ملے گا وہ اسی کا ساتھی شمار ہوگا اور وہی حقوق ہوں گے اس کے جو ان کے ہیں چوتھی شرط جو مسلمانوں کے لیے بڑی ذرا پریشانی کا سبب بنی بظاہر وہ ای بھی ایسی تھی تو گویا کہ مسلمان دب گئے ہیں وہ یہ تھی کہ اگر کوئی شخص مکہ سے مسلمان ہو کر اپنے گھر والوں کی جائز کے بغیر مدینہ جائے تو مسلمان اسے واپس کرنے کے پبند ہوں گے زبردستی واپس لائے جائے گا اسے مکہ اور اگر مدینہ سے کوئی اسلام چھوڑ کر مکہ آئے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا تو بظاہر مسلمانوں کے لیے ہم ہم ہمارا آدمی جو جائے اسے واپس نہ کیا جائے اور ان کا جو مکہ سے مسلمان ہو کر آئے وہ ہم واپس کریں تو گویا کہ ہم دب گئے ہیں ہم کو کمزور ہیں تو یہ چیز سے جو تھوڑا سا مسلمانوں کے ذنوں میں اس سوال اٹھ رہا تھا کیوں پرشان تھے بڑے اور اسی دوران کہ جب یہ صلح لکھی جا رہی تھی تو عضرت علی لکھ رہے تھے تو پہلے تو یہیں اختلاف ہوا کہ عضرت علی رضی اللہ تعالی نے لکھا کہ یہ صلح ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پریش کے نمائندے سوہیل بن عمر کے دمائے سوہیل بن عمر نے کہا محمد بن عبداللہ لکھیں کیوں انہوں نے کہا جی اگر ہم مان رہے ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہم آپ سے جنگ کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر ہم صلح میں لکھ لیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن چپہ ہم نے آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کر لیا تو گویا کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مان کر جنگ کر رہے ہیں آپ سے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو ہم تو اس لیے لڑ رہے ہیں کہ اللہ کا رسول نہیں مان رہے ہیں تو محمد بن عبداللہ لکھیں اس نے اسرار کیا عضرت علیہ یہ لکھ چکے تھے خود ہی باقی تو اب یہ شرطیں لکھوانا ہے یہ تو عضرت علیہ نے خود ہی لکھ لیا تو سوہل نے کہا جی مٹائیں یہ اسرار بڑھنا صلح نہیں ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عضرت علیہ کو کہا کے مٹا دیں یہ مانے یا نہ مانے میں اللہ کا رسول ہوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا محمد بن عبداللہ لکھ دیں تو عضرت علیہ نے کہا جی میری تو یہ جرت نہیں ہے کہ میں آپ کا لکھا ہوا نام مٹا ہوں تو آپ نے مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے اس لئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھنا پر نہیں جانتے تھے تو آپ نے مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے میں مٹاتا ہوں تو پھر آپ نے خود مٹا دیا اور کہا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ لیں تو یہ لکھا گیا پھر آگے باقی شرطیں لکھی گئیں اور یہ شرطیں جب لکھی گئیں ابھی دس کا تونے ہیں تو اتنے میں سحیل بن عمر کا اپنا بیٹا جو مسلمان ہو چکا تھا جو گرفتار تھا جسے ستاہے جا رہا تھا جس پہ تشدد ہو رہا تھا ابو جندل وہ کسی طرح باغتا باغتا بیڑیاں پنائی ہوئی ہیں جی حالت اور تشدد کے اثرات وہ مسلمانوں کا کھنم میں پہنچ گئے محالا کیونکہ ڈال دیا آپ نے مسلمانوں نے دیکھا اس پہ تشدد اور جی حالت تو سحیل نے کہا سب سے پہلے جو شرط ہے نا کہ جو مکہ سے مسلمان ہو کے آئے گا اسے واپس کیا جائے گا تو اس کو سب سے پہلے واپس کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو دس خطوے نہیں ہوئے اس نے کہا جی نہیں واپس کریں نہیں تو یہ سلح نہیں ہوگی سب سے پہلا شرط یہی ہے جسے آپ کو واپس کرنا ہوگا تو آپ نے بڑی کوشش کی سحیل کو کہا کے ذاتی طور پر میں تمہیں کہتا ہوں میرے لیے ذاتی طور پر چھوڑ دے یعنی صلی اللہ سے ہٹ کے میرے لیے اس کو چھوڑ دے اس نے کہا نہیں کسی صورت میں نہیں چھوڑ رہا ادھر سحیل بن عمر پہلے ہی تشدد ان پر ہوا تھا مسلمانوں کا وہ کہہ رہے ہیں مجھے پھر بیڑیوں کے پاس بیج رہے ہیں انہیں پتہ چلے گیا اسے صلی اللہ آیا اور وہ واپس کرنے کی باتیں ہو رہے ہیں انہیں کہا مجھے پھر بیڑیوں کے پاس بیج رہے ہیں پھر مجھے وہ مارے ہیں دیکھیں میری کیا حالت ہے مجھے پھر وہ جا کے تشدد کریں گے تو مسلمانوں کی جذبات اور پڑھیں گے کہ ایک بائی مسلمان بھاگ کے آیا ہے اور اسے ہم پھر واپس بیج رہے ہیں تو یہ عجیب کفیت ہوگی برحال جب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سوئل پر نمبر نہیں مان رہا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے بائی دیتے ہیں اور آپ نے ابو جندل کو کہا اللہ تمہارے بارے میں فیصلہ کرے گا تم جاؤ اللہ تمہاری فیصل کرے گا ہم نے معاہدہ کیا ہے ہم اس کے پبند ہیں تو جاؤ تو سوہل معاہدہ ہو گیا جب اس شرطیں لکھی گئی ابو جندل کو لے کے جانے لگا تو حضرت عمر ساتھ ساتھ جا رہے ہیں اس کے ابو جندل کے اور اسے بتا رہے ہیں یہ مشرق کیسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں کہ ابو جندل عمر کی تلوار لے کے باپ کو مار دے تو بہرحال ابو جندل کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا جاتے ہیں تو وہ ابو جندل کو لے گئے تو مسلمانوں کی جذبات عجیب کفیت ہو گئی انہوں نے کہا ہم نے گویا کہ دب کے صلح کی ہے اور عجیب کیوں تو بعض میں جب رسول اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب جو ہے قربانی کریں بال کٹوائیں کوئی اٹھنے کے لئے تیاری نہیں اور یہ پہلا موقع تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں اور کوئی اٹھنے رہا تو عضرت عمی سلمہ عمی المومن عضرت عمی سلمہ ساتھ تھیں اس سفر میں آپ ان کے کیب میں گئے اور جا کر کہا جی دیکھیں کیا عالیت عضرت عمی سلمہ سمجھ رہا کیا کریں میں حکم دے رہا ہوں کوئی نہیں اٹھ رہا تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود اٹھ کے اپنے بال کٹانی قربانی کریں اور لوگ خود بہت کر لیں گے تو آپ نے خود شروع کیا تو بعد میں لوگوں نے بھی اس پر عمل کرنا شروع کر دیا بارہ اس کے بعد جب رسول اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف جانے کا فیصلہ کیا تو برمیان راستے میں یہ سورت نازل ہوئی آپ نے سب سے پہلے عضرت عمر کو بلایا انہوں نے کہا کہ یہ سورت نازل ہوئی جسے اللہ نے فتح مبین قرار دیا انہوں نے کہا واقعی یہ فتح ہے اور بھی کئی صحبہ واقعی یہ فتح مبین ہے یعنی ہم نے تو دب کے صلح کی ہے اور قرآن اسے فتح مبین کہہ رہا ہے تو یہ کیفیت تھی مسلمانوں کا اس میں یہ سورت نازل ہوئی اور اس میں پھر سارا کچھ بتایا گیا تو اس میں ایک تو منافقین کے بارے میں بتایا گیا جو رہ گئے تھے ان کے بارے میں ان کے خیالات کیا تھے وہ ہم برجمہ میں سن چکے ہیں تو اب اس میں ایک بڑی چیز حکمت جو بتائی گی ہے نا آخر میں سورت کے کہ جنگ اللہ نے کیوں نہیں ہونے دی فرمایا کہ جنگ اگر ہوتی تو ایک شکست کھاتے لیکن جنگ کو اللہ نے روکا جنگ کیوں نہیں ہونے دی کہ تاکہ مکہ کے اندر ابھی ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ اپنی رحمت میں داخل کرنا چاہتا ہے یعنی انہیں اللہ اسلام کی تفیق دیانا چاہتا ہے اور اگر اس وقت جنگ ہوئی تو وہ مارے جائیں گے کچھ لے جائیں گے وہ بڑے بڑے لوگ تھے جن میں سب سے بڑی شخصیت حضرت خالد علی جو اس وقت مشرقین کے قام میں تھے اور سب سے زیادہ وہی سرگرم تھے جنگ کے لیے اور لڑنے کے لیے تو اللہ تعالی چاہتا تھا انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے انہیں توفیق دے عمر بن العاص مشہور صاحب وہ بھی ادھر تھے تو دیکھیں خالد علی جو اللہ کی تلواروں میں تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں قرار دیا صحیف اللہ تو وہ ادھر ہیں تو اللہ تعالی چاہتا ہے کہ اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے اس لیے اللہ تعالی چاہتا تھا جنگ نہ ہو اسی طرح بہت سارے مسلمان مرد ہیں عورتیں اور بھی بہت سارے تھے جنہوں نے پھر صلح حدابیہ کے بعد اسلام قبول کیا صلح حدابیہ کے بعد اسلام قبول کیا تو صلح حدابیہ کے بعد مسلمانوں کا آنا جانا شروع ہو گیا مکہ صلح ہوگی نا اللہ ٹھیک ہو گیا مسلمان مکہ آ رہے ہیں قریش مکہ جا رہے ہیں کیونکہ اپنے رشتہ دار ہیں سب کے سب کے کسی کا باپ مدینہ میں ہے کسی کی بہن کسی کا چچا کسی کا دمال کسی کا کچھ تو مشرقین مکہ سارے مدینہ جا رہے ہیں مدینہ جا ہے تو انہیں پتا چل رہے ہیں مسلمان کیسے ہوتے ہیں کہ اخلاق کیا ہے کردار کیا ہے متاثر ہو رہے ہیں مسلمانوں سے مسلمان مکہ آ رہے ہیں اپنے رشتہ داروں کے پاس ملنا جلنا اس سے قریب سے جب انہیں اسلام کو دیکھنے کا موقع ملا بہت ساری غلط فہمیاں پراپا بندہ جو کیا جاتا ہے اس کی اثرات زائل ہو گئے اور تیزی سے لوگ انہیں اسلام قبول کرنا شروع کیا آپ اندازہ کریں کہ صلح حدابیہ میں مسلمانوں کی تعداد چودہ سو سنی اور فتح مکہ دو سال بعد آٹھ ہجری میں تعدادہ سزار تھی اندازہ کریں آپ اتنی تیزی سے اسلام پھیلا تو قرائے سب سے بڑے چونکہ دشمن تھے جب قرائے سے صلاح ہوگی تو باقی قبائل کا تو اتنا مسئلہ ہی نہیں تھا ان میں بھی تیزی سے اسلام پھیلا اور جو اسلام کے خلاف پراپوگنڈا ہو رہا تھا دشمنی اور حسد اور بغض وہ جب بند ہوا لوگوں کو سمجھنے کا موقع ملا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لئے اسلام کی دعوت کے لحاظ سے یہ چیز مفید نہیں کہ جذبات ایسے ہوں ہر وقت جنگی کفیت اور جنگ اور نفرت پیدا اس لئے اسلام دشمنی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ اس طرح کی کفیت رہے کہ وہ مسلمانوں کو دشمن بنا کر کھڑا کریں اسلام کو ایک دشمن بنا کر کھڑا کریں مسلمانوں کے خطرناک بنا کر پیش کریں یہ تمہارے لئے خطرہ ہیں تمہیں تباہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہر وقت جذبات بڑھکا کر رکھیں اپنے لوگوں کے اور غصہ آؤ ان میں حسد ہو بغض ہو نفرت ہو اسلام اور مسلمانوں خلاف تاکہ انہیں تھنڈے دل سے اسلام پہ غور کرنے کا موقع نہ ملے اسلام کی دعوت کو سمجھنے کی کوشش نہ وہ کریں بلکہ نفرت ان میں بھر دی جائے تو یہ قرآش نے سب کچھ کیا ہوا تھا اور یہی آج بھی ہو رہا ہے کہ اسلام کے خلاف نفرت بڑھکا کر رکھو مسلمانوں کو اس طرح بنا دو کہ یہ تمہیں ختم کرنا چاہتے ہیں تباہ کرنا چاہتے ہیں تمہاری سیولیزیشن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تمہارے کلچر کو تباہ کرنا چاہتے ہیں یہ تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں تاکہ اس طرح لوگوں کے جذبات بڑھکتے رہے تو اسلام کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا ہے اسلام کو صلح سے فائدہ ہے تو یہ اس کے نتائج نکلے اچھا اب جو سب سے شرط تھی نا جس سے مسلمان ڈرتے تھے اور پریشان تھے کہ جو مکہ سے اسلام قبول کر کے جائے اسے واپس لٹائے جائے تو جو شرط تھی کہ مدینہ سے جو جائے ادھر تو وہ جب لوگوں نے کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جو یہاں سے اسلام چھوڑ کے جا رہا ہے مرتد ہو کے تم نے کیا کرنا ہے اسے اللہ نے اسے دفعہ کر دیا جانے دو دفعہ تم نے کیا کرنا جیسے وہ کہا نہیں تم نے کیا اسے یہاں را کے کیا کرنا ہے یا واپس را کے کیا کرنا ہے دفعہ ہو گیا اللہ نے دفعہ کر دیا تو ہم اسے دور کر دیا ایک گندگی ہے پھینک دی تمہیں کیا ضرورت ہے اس کی اور باقی یہ تھا کہ جو مکہ سے آ رہا ہے مسلمان ہو کے انہیں کہا کیا کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل سے کہہ دیا تھا اللہ تمہارے لئے راستہ بنائے گا تو ابو جندل کے ساتھیوں میں دیکھتے ابو بصیر انہیں بھی مکہ میں گرفتار کر کے رکھا ہوا تھا وہ آگے مدینہ اسلام قبول کر کے اسلام قبول کر چکے تھے دوڑ کر مدینہ آگے قرائش نے جی دو آدمی بہی دیا جی صلح کے مطابق انہیں واپس کر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بہی دیا لے جائیں بھی بندہ اب وہ دو آدمی ابو بصیر کو لے کے جا رہے ہیں مکہ واپس راستے میں بصیر نے بہا چیت کرتے ہوئے گپ شپ لگا رہے ہیں جیسے کو اور ہم سے ایک کو تمہاری یہ تلوار بڑی شاندار ہے اس تلوار نے بڑے بڑے کام کیے ہوئے ہیں بڑے مارکوں میں کام آئی ہے کیا کہیں اس کو خوب عبابری تو کرتے کرتے اسے کہا کہ دکھاؤ تر سہید بڑی شاندار تلوار ہے یہ لے ہی کانسے ہے اس طرح کی تلوار نے کہے ملتی نہیں کرتے کرتے ہیں اس کی پکڑ لی تلوار پکڑ کے اس کو مار دیا جب اس کو مارا دوسرا بھاگ کھڑا ہوا اب بھاگتا کدر مدینہ قدرے قریب تھا مدینہ کی طرح بھاگا پیشے پیشے وہ بزیر آ رہے ہیں تو وہ بھاگتا ہوا آیا رسول اللہ صلی اللہ مسجد بھاگتا ہوا آپ نے دیکھا یہ شخص موت کے دارے سے بھاگ کے آ رہا اس کے پیشے کو لگا ہوا ہے اتنے میں آگے اس نے کہا جی یہ میرے ساتھی کو تو مار دیا ہے ابو بصیر نے میرے بھی پیچھے لگا ہوا ہے پیچھے سے ابو بصیر آ گئے تو ان میں کہا کہ آپ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا مجھے ان کے حوالے کر دیا اب جو کچھ ہوا ہے آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں گویا کہ آپ مدینہ کی حدود سے باہر ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے ظاہر ہے بات بھی یہی تھی رسول اللہ علیہ وسلم تو ذمہ دار نہیں آپ نے تو بندہ دے دی ہے اب باہر جا کر جو کچھ بندہ نہیں کیا ہے آپ تو ذمہ دار نہیں مسلمان تو ذمہ دار نہیں ہیں تو اب آگے کیا کریں جی اب اس لئے میں ابو بصیر کو لے کر جانا ہے پھر تو آپ نے ابو بصیر کو کہا کہ دیکھو تم یہاں نہیں رہ سکتے مدینہ کی حدود میں نہیں رہ سکتے اس لئے کہ ہمارا معدہ ہے تو چلے جاؤ جہاں بھی جاؤ مدینہ کی حدود سے باہر چلے جاؤ مدینہ کی سلطنت کی حدود سے تو ٹھیک آمدہ میدار نہیں ہے تو ابو بصیر چلے گئے ابو بصیر نے جا کر رابے ساحل سمندر پہ جگہ تھی آج بھی جدہ سے آپ جائیں ساحل سمندر مقدینہ کی طرح رابے کے جگہ تھی وہاں انہوں نے اپنا کیپ بنا لیا اب مکہ میں جو اس طرح کے مسلمان تھے نوجوان جنہیں زبردستی روکا ہوا تھا مدینہ جائیں تو انہیں پتہ تھا واپس لٹا دیں گے ان سب کو پتہ جال گیا ابو بصیر وہاں ہیں سب نے وہاں کا روک کر لیا ابو جندل بھی وہاں آگئے دوسرے بھی وہاں آگئے آتے گے آتے گے وہاں کیمپ بن گیا پورا اب قریش کے کافلے اسی راستے سے جاتے تھے سارے اب صلح تھی قریش تو فائدہ اٹھانا چاہتے تھے صلح کے دنوں میں خوب تجارت کریں کافلوں میں اب کوئی رکاوٹ نہیں راستے میں تجارت خوب چمکے گی لیکن یہاں ابو بصیر اور ان کے ساتھیوں نے کافلے روکنے شروع کر دیا کافلے لوٹے جا رہے ہیں اب ادھر رسول اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ شکایت نہیں کر سکتے اس لئے کہ آپ نے تو بھی دیا ہے مدینہ کے دور سے باہر آئے آپ تو ذمہ دار نہیں ہیں اب کیا کریں اب جب دیکھا کہ کافلے بلکل غیر محفوظ ہیں اور کوئی شکل نہیں بچنے کی تو آ کر رسول اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی قریش نے کہ یہ جو شرط ہے ہم خود اس سے جسبردار ہوتے ہیں خدا کے لئے اس کو ختم کر دیں اور ابو بصیر ان کے ساتھیوں کو بلالیں ہماری جان چھوٹے انہیں واپس مدینہ بلالیں تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو خط لکھا ان کے کمانڈر حضرت ابو بصیر تھے آپ نے انہیں خط لکھا کہ یہ شرط ختم کر دی گئی اور واپس آ جائیں تو یہ خط جب پہنچا تو ابو بصیر بیمار تھے اور گویا کہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے تو رسول اللہ علیہ وسلم کا خط دیکھا شمع آنکھر سے لگایا اور رخصت ہو گئے تھا تو باقی ان کے جسے ارتھی تھے سینگر اپو جندل تھے باقی مدینہ آگئے تو یہ شرط ختم ہوگی تو گویا کیا اللہ تعالی نے وہ راستہ رکھ دیا اسی طرح عورتوں پہلے مسئلہ آل ہو گیا یہ عورتیں آئیں جو مکہ سے تو قرآیس کے نمائندے سے غلطی ہوگی جو بیت رضوان میں شریک ہوئے ان کے لیے ایک تو اللہ تعالی نے انعام رکھا کہ خیبر کی مال غریمتیں ملے گا رسول اللہ علیہ وسلم کو بتا جئے کہ یہی لوگ اب غلط خیبر میں شریک ہوں گے اور وہاں کا مال غریمت سارا ان کے لیے ہے یہ انعام تھا بہت بڑا خیبر میں یہودی تھے سانے تو یہ کہا گا کہ یہ انعام جا کر لے لیں تو سب سب کے سب اس میں ایک صرف شخص تھا جند بن قائص وہ اس نے بیعت بھی نہیں کی وہ منافق تھا تو باقی جب مدینہ میں جا رہے تھے جنگ خیبر کے لیے تو سب منافقین دوسرے جی ہم بھی چلنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم بتا دیا گیا نہیں تم نہیں جا سکتے صرف جو حبشہ سے آئے تھے نا مسلمان حبشہ میں گئے ہوئے تھے پہلے تو وہ سیدھی حبشہ سے مدینہ پھر پہنچے ان کو رسول اللہ وہ سیدھی پھر خیبر ہی آگئے ان کو پتا چلا کہ رسول اللہ علیہ وسلم خیبر میں ہے تو وہ سیدھی خیبر میں آگئے ان کو اس مال غریمت میں شریک کیا گیا باقی وہی تھے سب سے پہلے امان لانے والے مہاجرین انسار میں سے پھر درجہ کیا ہے کہ جو بدر میں شریک ہوئے وہ بعد میں آنے والوں سے افضل ہیں صاحبہ اور اس کے بعد درجہ ہے کہ بیتر زمان میں جو شریک ہوئے وہ بعد میں آنے والوں سے افضل ہیں یہ درجہ بدیاں قرآن نے کی ہے اور پھر جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے وہ بعد میں آنے والوں سے افضل ہیں یہ درجہ کا اللہ نے رکھ دیئے قرآن میں قرآن سے یہی بات معلوم ہوتی ہے حدیث سے بھی تو یہ ہے صلاح حدیبیہ اور اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ عمرہ کیا اور اسی طرح جس طرح قرآن نے نقشہ کھانجا اسی طرح تین دن مسلمان مہارے قرآن مہارے سے نکل گئے تین دن بعد پھر واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو یہ ہے صلاح حدیبیہ واقف داوانا ہے الحمدلللہ اللہ علیہ وسلم اگلے